دو ہزار انیس کا ونڈے کلنڈر یئر ختم ہو چکا ہے یہ نہ صرف سال کا اختتام ہے بلکہ دو ہزار دس کی دہی کا بھی خاتمہ ہے وائلڈ سپورٹس اس حوالے سے اپنے ناظرین کے لیے روان ہفتے کے دوران دو ہزار انیس کے کلنڈر یئر اور دو ہزار دس کی دیائی کی نہ صرف ٹاپ ٹیموں بلکہ ٹاپ ٹین بیٹسمنوں اور بولڈروں کی تفصیل بھی اپنے ناظرین کے لیے پیش کرے گا فیلحال ہم دو ہزار انیس کے ونڈے کرکٹ میں ٹاپ ٹین بیٹسمنوں کی تفصیل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں جس کے بعد ہماری آنے والی رپورٹس میں آپ دو ہزار انیس سے متعلق دیگر معلومات حاصل کر پائیں گے دو ہزار انیس میں رنس بنانے کے اعتبار سے ٹاپ ٹین بیٹسمنوں کی تفصیل کچھ یوں ہے نمبر ٹین امام الحق پاکستانی اپنر امام الحق نے سن دو ہزار انیس میں اکیس انیس کھیلیں جن میں سنتالیس اشاریہ پانچ سات کی ایوریج سے نو سو چار رنز بنائے سال کے دوران انہوں نے تین سنچریاں اور اتنی ہی ففٹیاں سکور کی ان کا اسٹرائک ریٹ اسی سے نیچے رہا جو سال کے ٹاپ ٹین بلے بازو میں کسی بھی بیٹسمن کا دوسرا کم ترین اسٹرائک ریٹ ہے نمبر نائن جوے روٹ انگلیش بیٹسمن جوے روٹ سال کے ٹاپ سکوررز میں نوے نمبر پر ہے جنہوں نے بیس انیس میں پچاس اشاریہ پانچ پانچ کی ایوریج سے نو سو دس رنز بنائے سال کے دوران انہوں نے تین سنچریاں اور چار ففٹیاں بنائیں اس دوران ان کا اسٹرائک ریٹ نائنٹی ٹو پوائنٹ ایٹ فائف رہا جو سال کے ٹاپ ٹین بلے بازو میں محض ویرات کولی کے بعد کسی بھی بیٹسمن کا دوسرا ہائیست اسٹرائک ریٹ تھا نمبر ایٹ راس ٹیلر نیوزی لینڈ کے تجربہ کار بیٹسمن راس ٹیلر سال کے ٹاپ سکوررز میں آٹھویں نمبر پر رہے جنہوں نے ایک سنچری سمیت پچپن اشارہ چار ساتھ کی ایوریج سے نو سو ترتالیس رنز بنائے نمبر سیون کین ویلیمسن نیوزی لینڈ کے کپتان کین ویلیمسن نو سو اٹھالیس رنز بنا کر سال کے ساتھویں ٹاپ سکوررز بنائے جنہوں نے انیس انکس میں دو سنچریوں اور چھے ففٹیوں سمیت انسٹھ اشارہ دو پانچ کی ایوریج سے رنز بنائے نمبر سکس اسٹریلیا کے ٹاپ آرڈر بیٹسمن عثمان خواجہ دو سنچریوں سمیت انچاس اشارہ تین ایک کی ایوریج سے ایک ہزار پچاسی رنز بنا کر سال کے چھتے ٹاپ سکوررز رہے نمبر فائف بابا رازم پاکستان کے ٹاپ اسکورر بابا رازم عالمی بیٹسمنوں کی فیرست میں سال کے پانچ میں ٹاپ اسکورر ثابت ہوئے جنہوں نے بیس انکس میں تین سنچریوں اور چھے ففٹیوں سمیت ساٹھ اشارہ چھے چھے کی ایوریج سے ایک ہزار بانوے رنز بنائے نمبر فار ایرون فنچ اسٹریلوی کپتان ایرون فنچ دو ہزار انیس میں زبردست فارم میں دکھائی دیئے جنہوں نے چار سنچریوں اور چھے ففٹیوں سمیت اکاون اشارہ آٹھ چھے کی ایوریج سے ایک ہزار ایک سو اکتالیس رنز بنائے جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ بھی نوے کے قریب تر رہا نمبر ثری شائی ہاپ ویسٹنڈیز کے بیٹسمن شائی ہاپ نے سال میں چار سنچریوں اور آٹھ ففٹیوں سمیت اک سٹھ اشارہ ایک تین کی ایوریج سے تیرہ سو تر تالیس رنز بنا کر دو ہزار انیس کے تیسرے ٹاپ اسکولر بننے کا احزاز حاصل کیا نمبر ٹو ویرات کولی بھارتی کپتان ویرات کولی پانچ سنچریوں اور ساتھ ففٹیوں سمیت انسٹھ اشارہ آٹھ چھے کی ایوریج سے تیرہ سو ستتر رنز بنا کر سال کے دوسرے ٹاپ اسکولر ثابت ہوئے جنہوں نے سال میں پچیس ونڈے انیکس کھیلیں نمبر ون روہیت شرما بھارتی اوپننگ بلے باز روہیت شرما کے لیے دو ہزار انیس یادگار سال تھا جس میں انہوں نے ساتھ سنچریوں اور چھے ففٹیوں سمیت ستاون اشارہ تین سفر کی ایوریج سے چودہ سو نوے رنز بنایا ہے جس میں ایک سو انسٹھ رنز کی لا جواب انیکس بھی شامل تھی اس رپورٹ میں آپ نے سال کے دس ٹاپ اسکولرز کے بارے میں تفصیل جانی جبکہ اگلی ویڈیو میں سال کے ان پانچ کامیاب ترین بلے بازوں کی فیرست پیش کی جائے گی جو دو ہزار انیس کے بارہ ماہ کے دوران بیٹنگ کی تین اہم قسوٹیو پر پورا اترے یعنی وہ بیٹسمن جنہوں نے ساتھ سو سے زیادہ رنز اور نوے یائے سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز بنانے کے ساتھ ساتھ نمائیہ ایوریج حاصل کی کرکٹ پر معلوماتی رپورٹس اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے وائلڈ سپورٹس